کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کا والٹن کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ ریجسٹریشن، سکریننگ اور ویکسینیشن پروٹوکول کا جائزہ لیا کمیشنر محمد عثمان بولے ریلویڈ ڈسپنسری سینٹر سے تقریباً اکیس ہزار افراد کرونا ویکسینیشن لگوا چکے فیڈرل سے رابطہ کر کے والٹن سینٹر میں مزید ہالز کا اضافہ کیا جائے گا عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی پیٹرول فی لیٹر ایک روپے اناسی پیسے آئی سپیڈ ڈیزل دو روپے بتیس پیسے مٹی کا تیل دو روپے چھے پیسے فی لیٹر سستہ لائی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے اکیس پیسے فی لیٹر کمی نئے قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا ملک کو لوٹ کر کھوکلا کر کے رکھ دیا سولہ تاریخ کو پیٹرول کا جہاز آیا دو دن رکھ کے بیچا دو عرب کا فائدہ کمایا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے پیٹرولیم مسنوات بہران سے متعلق کے اس کی سامات میرے مارکس کہا کہ بڑے عہدوں پر بیٹھنا اور ملک کو لوٹنا ایسا نہیں ہونے دیں گے عدالت نے وکیل آئل کمپنیز کو ڈانٹ پلا دی شہر کی اوپن مارکٹ سے چینی اور آٹا غائب کلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی شہری خواہ مغلپورا، تازپورا، شالامار، داروغہ والا، مسکینپورا، جلو موڑ اور مناوا میں آٹا نا پہ دوسری جانب جلائی انتظامیہ نے شہر میں چینی کی سپلائی کے حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈیلرز کو آز کے روز ساپ سو اٹھان میں چینی کی بوریاں سپلائی کی گئے سستہ پروٹین، مزید مہنگا، مرگی کے گوشت چھ روپے اضافے سے تین سو اکاون پر اونچی اڑا تین دن میں اٹھائیس روپے اضافہ ریکارڈ جبکہ افجاد سے شہر میں سبجیوں، پھلوں اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی متاثر یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا نہ پہن سکا یوٹیلٹی سٹورز کے ویئر ہاؤسز شہر سے باہر صرف پچاس فیصد سپلائی پہن سکیں پنجاب حکومت کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی بہالی کا فیصلہ تریپن ارب کی لاغت سے لاہور سمیت صوبے بھر کی سڑکوں کی مرمت ہوگی روہ سال منصوبے کے لیے پانچ ارب کا بجٹ جاری ہوگا پی سی ون منظور کر لیا گیا بی بی پاک دامن کے مزار کی زمین پر قبضے کا انکشاف مزار کی بہتل قیال زمین پر تجاوزات قائم قبضہ گروپ نے گھر کمیشل پلازے تعمیر کر لیے قبرستان کی زمین پر بھی قبضہ ہو چکا وہاں گزار کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائے ایف بی آر نے بیٹریہ بنانے والی دو کمپنیوں کا ڈیسک آڈٹ شروع کر دیا کمپنیوں کے سیلز انکم ٹیکس گوشباروں اور بینک اکاؤنٹ کا جائزہ لیا جائے گا بے زابکیاں سامنے آنے پر ریکارڈ بھی طلب کیا جائے گا سرکاری سکولوں میں طلبہ کے سالانہ امتحانات کا معاملہ امتحانات نہ ہوئے تو ورلڈ بینک کی تین سو ملین روپے کی امداد رکھ جائے گی سکول ایڈوکیشن نے مشاورت کے لیے وزیر سکول سے وقت مانگ لیا امتحانات یکم جون سے لیے جانے کا امکان پچاس نمبر کا امتحان ہوگا پچاس نمبر ہوم ورک کے ہوں گے پہلی اور دوسری جماعت کے بچوں سے زبانی سوال جواب ہوں گے ٹرین میں سفر کرنے والوں کو سہری اور افتاری ملے گی چیف کمیشنر مینجر ریل ویز نے احکامات جاری کر دیئے رمضان پیکچ جناح گرین لائن اور سرسید ایکسپریس میں دیا جائے گا مسافروں کو اچھی کوالیچی کا کھانا فراہم کرنے کی ہدایت خیابانے فردوسی اللہو گول چکر کے دیئے مالڈنگ منصوبے کا ٹینڈر جاری گول چکر کو سگنل فری بنایا جائے گا شادیوال چاک میں سگنل نصب کرنے کیلئے کام شروع ٹیپا نے اہم چاک پر مارڈرن یوٹرن تجویز کیے الڈی اے حکام نے یوٹرن ختم کر کے سگنل لگانے کے پروجیکٹ کو منظور کیا رائیوینڈ جاتی عمرہ کی ایک سو ستائیس کنال ارازی کے انتقال کا معاملہ عدالت نے حکومت کو زمین کے انتقال کی کاروائی سے روپ دیا شریف خاندان نے زمین کے انتقال منصوبی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا عدالت نے فریقین کو ستائیس اپریل کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا مسلم ریگ نون کی باقیات حکومتی سٹرکچر میں شامل ہیں صاف کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے نواب نے خصوصی فردوس عاشق آدان کی پریس کانفرنس بولی جاتی عمرہ میں بیواؤں کا حق کھا کر محل تعمیر کرنے والے زمین کی ملکیت کا کوئی ثبوت ابھی تک پیش نہیں کر سکیں صوبائی وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارت پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی کا اجلاس کم لاغت گھروں کی تعمیراتی منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا میاں محمود و رشید کا کہنا ہے لاہور میں چھ مقامات پر ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ سامیر کیے جائیں گے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ ایڈیشنل چیف سیکٹری ایرم بخاری کی سربراہی میں سب کمیٹی کا اجلاس ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر تین سفارشات وزارتی کمیٹی کو ارسال ایپکا پنجاب اور ملازمین اتحاب تنظیموں نے مارس سے پچیس فیصد اضافے کی ڈیمانڈ کر دی میک مین بورڈ آف ریبینیو کا کاشتکاروں کی آسانی کے لیے اہم اقدام ڈیجیشنل گردابری کے اجراح کے لیے آئندہ مخ کی ڈیڈ ڈائن مقرر کر دی قابل کاشت ارازی کی گردابری آن لائن نکالی جائے گی زمینوں کے متعلقہ راستوں کا تعیون ازناس کی کاشت اور پیدابار کا تعیون آسان ہو جائے گا شہر میں احتجاز کا معاملہ ڈی سی کی امن کمیٹی کے ممبران سے اہم ملاقات مولانا عبدالخبیر آزاد مشتاق جعفری حسین اکبر آزاد اور دیگر کی شرکت تمام مسالے کے علماء کرام کی احتجازی دھرنوں کی مخالفت جمعہ کو شانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قانون کی بالا دستی سے منصوب کرنے کا فیصلہ نئے بھرتی ہونے والے ستائیس سیول ججز کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ سیول ججز کے لیے تربیتی کورس کا احتمام کیا گیا پروفیسر خالد مسود گوندل نے کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ محنت اور ایمانداری سے کام کریں بی سی نے وفت کے سربراہ کو یونیورسٹی کے سو ریسرچ پر مشتمل ریسرچ جینل بھی پیش کیا اوبرسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب وفت کی نیب لاہور آمد نیلو مرشاد شیخ وسیم اختر رامے اور خادم عباس بخاری کی ڈی جی نیب لاہور سے ملاقات بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا بین الاقوامی ریسرچ کلچر کے فروغ کے لیے اقدامات یو ایم ٹی اور نیشنل یونیورسٹی آف ملائیشیا کا دہمی تعاون کے لیے معاہدہ ادارہ تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں گے ریسرچ فیکلٹی کپیسٹری بیلڈنگ پر ورکشاپ پروگرامز متعارف کرائے جائیں گے پاکستان فوٹبال فیڈریشن تنازیہ وفاقی اور صوبائی شخصیات کا معاملہ حل کرنے کی کوششوں کا آغاز انجینئر اشپاگ گروپ نے پی ایف ایف کے لیے ٹائم فریم کا مطالبہ کر دیا اور امام رضا ایتلیٹ کپ پاکستانی ایتلیٹ ارشن ندیم ایشیا میں دوسرے نمبر پر آگئے ارشن ندیم نے ایتلیٹک کپ میں اٹیس چیاسی ایشاریہ اٹیس میٹر تھو کرنے کے بعد کامیابی حاصل موسیقی